ڈاکٹر سارا اس نے بلی کا نام لکی رکھا اور اس کی طرح دیکھ پھال کی جیسے یہ اس کا اپنا پالتو جانور ہو لکی ایک دوستانہ بلی تھی اور جب ڈاکٹر سارا کام پر آتی تو ہمیشہ ہی ان کا استقبال کرتی ڈاکٹر سارا کو لکی کے آسپاس رہنا پسند تھا اور لکی کو ڈاکٹر سارا کے آسپاس رہنا پسند تھا ایک دن لکی بیمار ہو گئی ڈاکٹر سارا نے لکی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی لکی ڈاکٹر سارا کی باہوں میں دم توڑ گئی اس کا دل ٹوٹ گیا ڈاکٹر سارا نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ لکی کو صرف تھوڑے عرصے کے لیے جانتی تھی لیکن وہ بلی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس نے محسوس کیا کہ وہاں بہت سی دوسری عوارہ بلیاں ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور اس نے عوارہ بلیوں کو گھر تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ اگرچہ ہم کسی کو یا کسی چیز کو بہت لمبے عرصے سے نہیں جانتے ہیں پھر بھی ہم ان کے ساتھ مضبوط بندھن بنا سکتے ہیں ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ ایک وقت میں صرف ایک جانور ہی کیوں نہ ہو موسیقی